ارسا امریکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مسالہ فوڈ آج شیئر کرنے جاری ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار لذیذ اور خوشبودار دم کے کیمے کی ریسپی کم محنت سے بننے والی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس مزیدار سکیمے کو آپ نان چپاتی کے ساتھ رائت سلاد اور چٹنی کے ساتھ انچوائے کر سکتے ہیں تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں کچھ مسالوں کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے جس میں ہم نے ناریل لینا ہے سوکھا کالی مرس لینی ہے ایک ٹیبل اسپون سابق زیرہ چاہیے ایک ٹیبل اسپون بھر کے ان کو ہم نے ڈرائی روزٹ کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے لو میڈیوم فلیم پر اس کے بعد خشخاص چاہیے ہمیں ایک ٹیبل اسپون بھر کے ایک سے ڈیر ٹیبل اسپون اس کو بھی پہلے الگ سے سوتے کیجئے گا روزٹ اور اس کے بعد تمام مسالوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے روزٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے بھونے ہوئے چنے شامل کرنا ہے اس میں میرے پاس آلریڈی بھونے ہوئے چنے تھے لیکن کراچی کا جو موسم ہے اس کی واسے سوگی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ ڈرائی روزٹ کر لیجئے گا اب تمام مسالوں کو ہم نے گرائنڈر میں شامل کرنا ہے اور اس کا اچھا سا پاودر بنا لینا ہے ہاپ کیجی کیمائے میں پاس اس کو میرینیٹ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹیبل اسپون کچھا پپیتا چھلکے کے ساتھ پیس لیا تھا شامل کر دیں گے ادھر گلیسن کا پیس دو ٹیبل اسپون بھر کے وہ بھی شامل کر دیں گے مسالے جو گرائنڈ کیے تھے وہ شامل کر دیں گے گھٹی ہوئی لال میرچ ایک ٹیپ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور نمک ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے ایک کپ ہمیں دہی چاہیے بغیر پھیٹے ہوئے شامل کریں گے اور تلی ہوئی پیاس چاہیے تقریباً دو دو میڈیم سائز کی پیاس کو براؤن کر لیجئے گا فرائی کر کے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پودینے کے پتے ہاف پنچ شامل کر دیجئے گا اب تمام مسالوں کو ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے جس طرح سے آٹا گھونتے ہیں جس آئل میں میں نے پیاس فرائی کی تھی وہ بھی شامل کر دیا ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم نے کیمے کو مرینیٹ کرنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا کیمے کو مرینیٹ ہوئے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کپ کے قریب آئل لیں گے پین میں اس کو گرم کریں گے اور اس میں تمام کیمہ مرینیٹ ہوا وہا شامل کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو پین میں پھیلا دیجئے گا اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تیس منٹ کے لیے دیکھیں تیس منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور یہ ابھی پھونا بھی نہیں ہے اور آئل بھی اس کا سیپریٹ نہیں ہوا ہے اس کو مزید دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے میڈیوم فلیم پہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً چالیس منٹ پکا ہے یہ اور اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے دیکھیں بلکل گل گیا ہے اب اس میں کٹھی ہوئی ہری مرچے شامل کر دیں گے آچھے طرح سے مکس کر دیں گے یہ تقریباً ریڈی ہے اور ہم نے اس کو سموک دینا ہے کوئلے کا کوئلہ میں نے الگ سے رکھا ہوا تھا چولے پہ کوئلے پہ ایک چمچ سیل شامل کر کے اس کو کور کر کے ہم نے تین منٹ کا سموک دینا ہے تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے پورے کچھن میں دم کے کیمے کی مہتی مزیدار سا دم کا کیمہ بن کر ریڈی ہے اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ املی کی چٹنی سالات رائتے کے ساتھ انجوائے کریں یہ ریسپی بہت ایزی ہے خاص طور پر ان بچے اور بچیوں کے لیے جو نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں جن کو بلکل بھی کھانا بنانا نہیں آتا وہ اس ریسپی کو فالو کر کے یہ مزیدار سا کیمہ بنا سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ بھی دفعہ ایک اور ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ